سر کسان ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر بھارت میں اپنے آپ کو منوار آئے ہم نے کسان کو کیا دیا دنیا کے بہترین نیری نظام گزشتہ صدی کے آغاز سے اسی والے پنجاب میں تھا پھر بھی آپ نہ آگے بڑھ سکتے ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں دو ہزار کے بعد کوئی ریسرچ کسی درجہ کی نہیں نہ بیچ کی ہوئی نہ فصلوں کی ہوئی نہ زمین کی ہوئی بھارت میں کسان آندولن کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر پاکستان میں بھی یہ چرچہ ہونے لگی ہے کہ آخر پاکستان میں اتنے کسان اپیکچت ہیں پھر بھی وہاں کیوں نہیں آندولن ہو رہا ہے بھارت میں ایک اور سرکار خاد بیج سیچائی کرسیان دیجالادی پر سبسیڈی تو دیتی ہی ہے ساتھ ہی اناج کے نیومتم خرید مل میں بھی ہر سال بڑھوسری کرتی ہے جس سے بھارت کی کسان ریکارڈ پیدوار کر رہے ہیں آج بھارت اناج کی ماملے میں ناکے وال آتما نربھر ہوا ہے بلکہ دوسرے دیشوں کو یہاں تک کی نن باسمتی چاول کا نیریات سیما پر تناؤ کے بھاوجود چین کو بھی کر رہا ہے کیونکہ دوسرے دیش جتنا چین کی ضرورت ہے اتنا پورا کرنے میں سکچم نہیں ہے اس پریشت بھومی میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کریں گے اس کے پورو پاکستان کے ایک مسہور ٹی بی اینکر امران خان اور ان کے پینل دورہ اس سمندھ میں اپنے دیش کے کسانوں کی بدحالی کا کیسے رونا رویا جا رہا ہے آئیے سنتے ہیں سر کسان ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر بھارت میں اپنے آپ کو منوار آئے ہم نے کسان کو کیا دیا یعنی بہت ساری حکومتیں آئیں یہاں سرمایہ داروں کو سب کو فائدے ملے کسان کو فائدہ نہیں ملا کچھ پالیسی ایسی نہیں آئی جو کسان کیلئے بنی اچھے ایک بات میں ارز کر دوں امران بھائی کسان تو بلا شعبہ بھارت میں جاگہ ہے لیکن اس میں روح روان جو ہے وہ سکھ ہیں اور اس کی وجہ میں آپ سے وقفے سے پہلے ارز کر چکا ہوں لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں نہ تو زراد کو اور نہ زراد سے ووستہ کسان کو نہ کوئی مستقل پالیسی دی گئی نہ اس کو ترجیح میں رکھا گیا جب ہم چھوٹے تھے نا سکول گوئنگ تو ہماری کتابوں میں پہلا صفحہ اور اس پہ پہلا فکرہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے اس کی چوراسی فیصد آبادی جو ہے وہ دیہات سے تعلق کر لی گا اچھا دنیا میں آپ کو اللہ تعالی نے یہ یعنی نعمت عطا کی ہو کہ آپ کے پاس وہ قابل کاش زمین ہو کہ جو جس کا ایک حصہ پنجاب پورے برے صغیر کے لیے گرین باسکٹ کہلاتا ہو ہناج کی ٹوکری کہلاتا ہو اور پھر ہم اس کو آگے نہ بڑھا سکیں ایک دنیا کے بہترین نیری نظام گزشتہ صدی کے آغاز سے اسی والے پنجاب میں تھا پھر بھی آپ نہ آگے بڑھ سکتے ہوں اس ملک کا گریڈینٹ اس بات کا یعنی اللہ تعالی نے از خود اس کو بنا دیا کہ بہترین آپ شعریں آتی تھیں بہترین پانی کا بہاؤ تھا نہ ہم پن بجلی بنا سکے نہ اپنے پنی پنی کا ریزروائر بنا سکے میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں اگر بہت زیادہ جذباتی نہ ہو تو قیامت والے دن سب لوگ وہ پکڑے جائیں گے اللہ کے حضور جنہوں نے نہ پانی کے ریزروائر بنائے جنہوں نے نہ پان بجلی بنائی جنہوں نے نہ پاکستان کے لیے ذریعی پالیسیز بنائی بیس سال یہ جو پچھلے بیس سال گزرے ہیں میرے پاس تو ایک مرلہ زمین نہیں ہے لیکن میرا کاروبار ایسا ہے کہ میں کاشتکار کو کسان کو اور فصل کو تھوڑا بات سمجھتا ہوں پچھلے بیس سال میں تو بیڑا غرق ہم نے اپنی ذراعت کا کیا اس کے بعد میں آپ سے ارز کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں دو ہزار کے بعد کوئی ریسرچ کسی درجہ کی نہیں نہ بیچ کی ہوئی نہ فصلوں کی ہوئی نہ زمین کی ہوئی کپاس تباہ ہوگی پاکستان کی دو وجوہات ہیں اس کی نمبر ایک بیچ ہم نے نہیں پیدا کیا جس پہ ہم ریسرچ کیا کرتے تھے دنیا کے پہلے پانچ ساتھ ملکوں میں ہم آ چکے تھے کپاس پاکستان میں سینٹرز بنے ہوئے کام نہیں کر رہے ڈیڑھ کروڑ بیلز تک ہم پہنچے ہیں آج ساٹھ لاکھ بیلز کی اوپر آگے چلیں دوسری ہمارے ملک کے وہ سیاستدان اور حکمران جس میں میری پارٹی کے بھی شامل ہیں وہ سارے گنہ اگاتے ہیں وہ ایزی منی کے پیچھے ہیں وہ چینی مافیا ہے شوگر مافیا سر آپ صرف یہ پتہ کروانے ہیں اپنی گورمنٹ سے صرف یہ پتہ کروانے ہیں کہ آلو کو ایران سے کیوں ایمپورٹ کر رہے ہیں جب یہاں پہ ریکارڈ پیداوار ہو رہے ہیں صرف کیوں کر رہے ہیں پیسے کے لیے کمیشن کے لیے تو سر یہ آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ منع کرے ہونے سر میرا تو آلو کی ریکارڈ پیداوار ہے کوئی یا تو میں کچھ زبان کے اندر رکھ رہا ہوں سر آپ پجاب کے کسان بچھارے میں اپنے کسان کے ساتھ ہوں اگر پارٹی نے مجھے موقع دیا کہہ رہے ہیں نا کہ کسی مجھے ذمہ داری پہ لے آئیں گے میں صرف کسان کے لیے اپنی پوری زندگی باقی وقف کر دوں گا اس ملک کا کسان خوشحال ہو جائے اس پاکستان کو کوئی پکڑی نہیں سکتا کسان کے لیے انفارچنیٹی پالیسی نہیں بنی میں آپ کو ایک رحیم یار خان ذلہ کی بات کرتا ہوں ساڑھے سات لاکھ اکر ساڑھے سات لاکھ اکر کپاس تھی اب ساڑھے تین لاکھ اکر رہے گی چار لاکھ اکر وہاں پر آن کرے گا سر اس کو ٹھیک اب یہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں دھائی سال آپ کی امت ہوگی اب آپ اس کو ٹھیک کرنا ساڑھے سر آپ اس کو ٹھیک کریں گے کہ پانچ سال تو نہ گزر جانا سر دیکھیں ہر سال بیٹ ڈلتا ہے نا جس سال آپ دل کرے گا آپ کا پالیسی دیں گے کپاس کا بیٹ ڈل آپ اس کی سپورٹنگ پرائس تک تو دیتے نہیں ہیں اور کسی دور میں بھی نہیں دیتے ہیں پاکستان میں گندم کا پروکیورمنٹ کا ٹارگیٹ ہی نہیں پورا ہو سکا بھارت میں کورونا کے باوجود مائی میں پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ گندم پروکیور کی گئی تھی بھارت میں گندم کی ییلڈ میں بھی پانچ سال کی عوصت سے بارہ فیصد کا اضافہ ہوا اور پاکستان میں پنجاب کا مقابلہ پڑوسی ملک بھارت کے پنجاب سے کرتے ہیں تو موسمی حالات ایک جیسے تھے پھر وہاں پروکیورمنٹ کا ٹارگیٹ فورا ہی پورا ہو گیا گزشتہ برس سے زیادہ حکومت نے گندم پروکیور کی اور پاکستان میں پنجاب حکومت اپنا ٹارگیٹ پورا نہیں کر پائی بھارت میں گندم کی قیمت میں بھی استحقام رہا اور فی کلو گندم پاکستانی روپوں میں پچاس روپے کی رہی پاکستان میں پچپن روپے سے اوپر چلی گئی کاشتکار کو بھی فی کلو حکومت نے اکاریس روپے دیئے اور پاکستان میں کسان کو بھی فی کلو 35 روپے ملے بھارت میں کاشتکار کو گنے کے بھی 225 روپے فی من ملے حالانکہ پاکستان میں 190 روپے دیئے گئے اور عوام نے وہاں پر چینی 80 روپے کے خرید دی جبکہ پاکستان میں 120 روپے فی کلو تک سے لی گئی پاکستان 30 لاکھ تن تن تک گندم درامت کر کے ذریعہ مبادلہ ضائع کر رہا ہے بھارت گندم برامت کر کے ذریعہ مبادلہ کمارا ہے پاکستان چینی درامت کر کے کروڑوں ڈالر ضائع کر رہا ہے بھارت برامت کر کے پیسے کمارا ہے کرونا کے بعد پاکستان میں اس مالی سال کے تین ماہ میں کھانے پینے کی درامت میں 56 فیصد کا اضافہ ہوا ہے بھارت کی ذریعہ برامداد میں 43 فیصد کا اضافہ ہوا ہے اس لیے وزیر آزم اپنی ٹیم سے سوال پوچھیں کہ کیوں موسمی حالات کا اثر پاکستان پر اتنا زیادہ پڑا اور بھارت پر نہیں پڑا بھارت کی ارث بیوستہ میں تین سیکٹر سربیس سیکٹر، مینفیکٹرنگ سیکٹر اور ایرکلچر سیکٹر کا بڑا جگدان ہے سربیس سیکٹر کا جگدان جہاں 54.77% ہے وہیں مینفیکٹرنگ سیکٹر کا جگدان 27.43% ہے اور ایرکلچر سیکٹر کا جگدان 17.76% ہے دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ ایرکلچر سیکٹر ارث بیوستہ میں جگدان کی درشتی سے تیسرے نمبر پر ہے پر جہاں تک روزگار دینے کا سوال ہے یا کل روزگار کا 50% روزگار اپنے ہاں دیتا ہے اس لحاظ سے یہاں بھارت کا سب سے بڑا اور مہتپورن سیکٹر مانا جاتا ہے جب ہم ایرکلچر سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس میں کرسی تتھا اس سے سمندیت سبھی سیکٹر جیسے بانکی، فورشری، متیسی پالن، فیسری، پسو پالن، انمال، ہسبینڈری، آدھی بھی سامیل ہیں بھارت سرکار نے کسی اتپادن کا لکش 2019-20 میں 291 میٹرک ٹن رکھا تھا لیکن اس سال ریکارڈ پیدوار ہوا اور وہ ٹارگیٹ ٹوٹ گیا اور 291.95 میٹرک ٹن فسل کا اتپادن ہوا بھارت سرکار نے 2021 کے لیے 298.3 میٹرک ٹن کا 2% زیادہ بڑھا کر لکش رکھا ہے اور یہ بھی ٹارگیٹ پورا کر لیا گیا ہے ایک سامیہ بھارت کرسی اتپادوں کے لیے دوسرے دیشوں پر آسلی تھا لیکن اب ایستیتی بدلی ہے کرسی اتپادنوں میں بردی ہوئی ہے اور بھارت اب نیریات کرنے کی ایستیتی میں آ گیا ہے پیشلے سال جون 2020 تک کے پرابط آنکڑوں کے امسار بھارت کا نیریات اگرکلچر کے سیکٹر میں کول 3.50 بلیون ڈالر کا تھا جو اسی اوہدھی میں 2019 کی تلنا میں 23.24% زیادہ رہا جہاں تک کسان آندولن کا سوال ہے اس کے مول میں بھی بھارت سرکار دوارہ لائے گئے تین کانون ہے پہلا جو کانون ہے وہ The Farmers Produce Trade and Commerce Act ہے اس کو انسار کسی ایک راج کا کسان دوسرے راج میں اپنا کرسی اناج یا کرسی اتپاد بے روک ٹوک بیچ سکتا ہے کوئی بھی راج کی سرکار دوسرے راج سے آئے کرسی یا اناج یا کرسی اتپادوں پر کوئی بھی چونگی اکر نہیں لگا سکتا اس پرکار سے یہاں کانون فری ٹریڈ اناج کے ماملے میں بیوستہ کرتا ہے دوسرا کانون The Essential Commodities and Rules Amendment Act 2020 ہے جس میں کین سرکار کسی اور کسی اتپاد کے سامانوں کی عواجہی مارکیٹنگ میں کوئی حسط چھےپ نہیں کرے گی یا کیول اسی ماملے میں حسط چھےپ کرے گی جب کوئی اکال یا جودھ کی اتیتی ہو تب ہی کر سکتی ہے تیسرا کانون The Farmers Empowerment and Protection Agreement Act 2020 ہے اس کا ادیس کسان کو سرکشہ پردان کرنا ہے جب وہ اپنے کھیت کو کسی فرم یا انڈسٹری کو کھیتی کرنے کے لیے سپرد کرتا ہے 2021 کے بجت میں بھارت سرکار نے یہاں سواسن دیا تھا کہ وہ یہاں پریاس کرے گی کہ 2022 تک کسانوں کی امدنی کو دھگنا کر دیا جائے اور اسی وادے کو دھیان میں رکھ کر یہ تینوں کانون بنائے گئے ہیں پر اس کے کچھ بندگوں پر سرکار اور کسان سنگھوں میں خاص کر پنجاب، ہریانہ اور پچھمی اتر پردیس کے کسانوں کے پرتندھیوں میں مطبیت بنا ہوا ہے بشواس ہے کہ جلدی ہی یہ بھی مطبیت دور ہو جائے گا بھارت سرکار، خاد، کٹناسک، کرسی چھتر، ڈیجل، تیل آدھی کے ماملوں میں کسانوں کو سبسیڈی دیتی ہے ساتھی فسل کے مینموم سپورٹ پرائز کو تیہ کرنے میں بھی کسانوں کے ہیت کا دھیان رکھتی ہے کسانوں کو باڑھ آگزنی آدھی سے بچانے کے لیے فسل بیما جوجنا ایک اور جہاں لائے گیا ہے وہیں کسانوں کو سہکاروں کے چنگل سے بچانے کے لیے کسان کریڈٹ کارڈ جیسی بیوستہ کی گئی ہے ساتھی ان کے بائنگ خاتوں میں بھی چھو ہزار روپیہ پرتیک سال ابھی سیدھے ٹرانسپر بھی کیا جا رہا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کسانوں کی آتما ہتیا کی بھی خبریں ہم کو سننے کو ملتے رہتی ہے ان سب کے باوجود ابھی بھی کسی چھتر میں بہت کچھ کرنے کی گنجائس ہے پاکیتان کے لوگ بھارت سے تلنا تو کرتے ہیں لیکن بھارتی یہ کسی مارڈل کو اپناتے نہیں ہے آپ لوگوں کو سائد تاجوب ہوگا کہ جب بھارت اور پاکیتان کا بٹوارہ ہوا تھا تو پنجاب پرانک جو تھا اس کا تین چوتھائی حصہ پاکیتان کے پاس گیا اور ایک چوتھائی حصہ بھارت کے پاس رہا پاکیتان کا تین چوتھائی حصہ پورے پاکیتان کو نہیں کھلا سکتا جبکہ پاکیتان کا رکبہ کم ہے لیکن چھوٹا حصہ ہوئے بھی پنجاب جو آج کا ہمارے پاس ہے وہ پورے بھارت کو گہوں کھلاتا ہے تب بھی اس کے پاس بچتا ہے اس لیے پاکیتان کے لوگ ٹی بی چرچہ سن کر واسطو جمین پر کاروائی کریں تب پاکیتان کی بھلائی ہوگی اور بھارت کی بھلائی بھی پاکیتان کے خوشوالی میں بھی ہے آج کی چرچہ کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے